عدی بن حاتم جو تھے نا یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے بادشاہ کے بیٹا تھا زمانہ بڑا دیکھا تھا بڑے بڑے وزیروں مشیروں ساری زندگی آلہ ست ہی وفود سے ملاقات ہوئیں عدی حضور کی بارگاہ میں آئے مسند امام احمد بن نمبل میں موجود تو اسلام پر ابھی غربت کا دور تھا چند لوگ مسلمان ہوئے تھے نبی پاک علیکم سلام نے فرمایا عدی کلمہ پڑھ لو تو عدی کہنے لگے میں تو پہلے ہی ایک دین کا ماننے والا ہوں حضور فرما نے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں حضور فرما نے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ مالگہ نعمت کا چوتھا ہیسا کھا جاؤ عدی کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے اندر کی بات تھی بادشاہوں کی تو میں نے فوراں سر تسلیم خم کر دیا میں نے فوراں سر جھکا دیا میں نے کہا آپ بیات چھیک کر رہے ہیں حضور فرما نے لگے اب اگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمایا پتا ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے یا رسول اللہ کیوں فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں تم دیکھتے ہو کہ مکہ والوں نے مدینہ تجیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے یہ غریبی دیکھ کر بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے حضور فرمانے لگے عدی مقام حرا کا نام سنا ہے بڑی دور تھا علاقہ وہ مقام حرا کا نام سنا ہے عدی کہنے لگے ہیں حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں معبو فرمانے لگے سن میں وہ وقت لے کے آؤں گا میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آکے بیت اللہ کا تواف کرے گی سوائے اسی اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی یہ دور آئے گا تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکہ پہ حکومت نہیں دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے اور حضور فرمانے لگے کس راہ کا نام سنا ہے کہا حضور وہ تو بظاہر اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی فرمایا تو یہ دیکھ رہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے فرمایا دی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے موسیقی